المندیل واسخن رمال گندہ ہے رمال گندہ ہے اور صحیح کیا ہے الماء باردن بارد کہتے ہیں تھنڈے کو الماء پانی کو الماء پانی تھنڈا ہے صحیح الحجر الحجر صحیح باری ہے اور پتر باری ہے الور کو خفیعن اور پیج حلکہ ہے خفیعن حلکہ صحیح ہے اللبانو کیا ہے صحیح اللبانو حارن دودھ گرم ہے لور دودھ گرم ہے ال کمیسو نصیفو اور کمیس گدی ہے صحیح صحیح نصیف کہتے ہیں صحیح 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 اچھا فاطمہ صحیح صحیح آپ یہ شروع سے پڑھیں الکلم مقصور ان یہاں سے پڑھیں سمیں جی آپ آپ کو نام فاطمہ ہی ہے نا جی جی بلکل بیتن ایک گھر البیتو گھر بیتو گھر ایسی ہی سر آہ یعنی کہ ایک خاص گھر البیتو ایک خاص گھر ہے ایک خاص گھر ٹھیک ہے کتاب ایک کتاب ایک خاص کتاب کلم ایک کلم ایک خاص کلم ایک اونٹ ایک اونٹ ایک اونٹ جمل ایک اونٹ الجمل ایک خاص اونٹ ایک خاص اونٹ اہا یعنی بس سمپل کہہ دیں کہ کلم ٹوٹا ہوا ہے اندرس ٹھیک ہے کلم ٹوٹا ہوا ہے الباب دروازہ کھلا ہوا ہے ٹھیک الوالد جالس الوالد لڑکا الوالد جالس لڑکا بیٹھا ہوا ہے بیٹھا ہوا ہے لڑکا بیٹھا ہوا ہے لڑکا بیٹھا ہوا ہے المدرس واقف استاد واقف والمدرس واقف اور استاد کھڑا ہوا ہے والمدرس واقف اور استاد کھڑا ہوا ہے الکتاب جدید وا الکالم قدیم ایک خاص ایک کتاب کتاب نہیں ہے ٹھیک ہے کتاب نہیں ہے اور کلم پرانا ہے ٹھیک ہے سر یہ کہ الہمار صغیر صحیح ہے الہمار صغیر گدہ چھوٹا ہے ٹھیک ہے وا الحسان قبیم اور گھوڑا بڑا ہے اچھا میں رکھیں زیادہ یہ جو جملہ نا الکتاب جدید والکالم قدیم اس میں والکالم میں دیکھیں علف کے اوپر ایک چھوٹا سا سائنگ بنا ہوا ہے اس سائنگ کو کہتے ہیں حمزت الوصل اس کو کہتے ہیں حمزت الوصل اس کا نام ہے اس کے پہلے اگر کوئی حرف ہو تو ہم علف کو نہیں پڑھتے ہیں علف کو سائنگ کر دیتے ہیں جیسے میں نے پڑھا والکالم علف کیا ہو گیا سائنگ ہو گیا کیونکہ علف سے پہلے واو پائے جاتا ہے اور علف کے اوپر حمزت الوصل کا سائن ہے اسی طرح اگلے دوسرے جملے میں دیکھیں الہمار صغیر والحسان کبیرون اس میں بھی علف سائنگ ہے کیونکہ علف کے اوپر حمزت الوصل کا سائن ہے اور علی سے پہلے واو ہے تو اس کو میں پڑھوں گا والحسان علف سائنگ ہے پڑھیں آگے سر نیکسٹ پڑھوں جی الکرسیو مکسورن ٹھیک ہے یا مصورن مکسورن ٹھیک ہے مکسورن الکرسیو مکسورن کرسی ٹوٹی ہوئی ہے چھئی ہے ٹھیک ہے المندین واسخون سر اس کا نہیں پتا گندہ رومال ٹھیک ہے رومال گندہ ہے ٹھیک ہے الما ان بارد پانی ماں ان پانی بارد بہرہ یا کہ ٹھنڈا بارد ٹھنڈا ٹھیک ہے الما ان بارد پانی ٹھنڈا ہے الکمر جمیر چاند خوبصورت ہے صحیح ہے ٹھیک ہے البائی تو قریب گھر قریب ہے وال مسجد بائی اور مسجد دور ہے ٹھیک الہجر سکیر پتھر پتھر مضبوط ہے بھاری بھاری اچھا پتھر ٹھیک ہے الہجر سکیر پتھر بھاری ہے بھاری 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 خفیف اور بھاری پیج یعنی ہلکہ ہے ٹھیک سکیر 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 نظیف ہوں کمیس ساف ستری ہے صحیح ہے کمیس ساف ستری ہے آگے تمرین مشک اکرا و اکتب ما دبت او آخر قریبات اکرا پڑھو و اور اکتب لکھو ما لکھو سات دبت مضبوطی آخر قریبات لفظوں کے آخر میں حرکات کی مضبوطی کے ساتھ ہم نے ان کو پڑھنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے تو ابھی تک آپ نے دو چیزیں پڑھیں ایک تنوین جیسے ہم نے پڑھا تھا مسجد ایک مسجد دوسرا آپ نے پڑھا تھا المسجد ایک خاص مسجد تو یہی بات یا رکھیں کہ جب بھی الف لام لگائیں گے شروع میں تو آخر میں آپ تنوین نہیں لگا سکتی اگر لگائیں گی تو وہ غلط ہو جائے گا تو ہم نے کیا لگانے دمہ لگانی ہے المسجد دال کے اپر دمہ یعنی پیش لگانی ہے تو اس طرح پہلی لائن فاطمہ آپ پڑھیں آگے پھر مباشر صاحب پڑھیں گی مسجد ایک مسجد ایک مسجد المسجد ایک خاص مسجد ٹھیک علماء علماء پانی ایک نہیں ایک پانی کیا یعنی خاص پانی سمجھ خاص پانی ٹھیک ہے ما ان پانی ٹھیک ایک دروازہ ٹھیک ایک دروازہ ٹھیک ہے سر آگے پڑھیں 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 دو لازال پڑھیں جی ٹھیک ہے کالابو 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 آپ نے لفظ چھوڑ دی پہلی لائن سے دو لفظ چھوڑ دی ٹھیک کالابو ایک خاص کلم آگے مبشر آ پڑھیں جی مبشر آ پڑھیں ٹھیک مبشر مبشر دی دdig ال Mongo دی ڈاگ خاص کتا چھوڑ کمیز ملف ملک لڑکا الہجار الہجارو خاص الہجارو پتھر الوالد خاص لڑکا خوار خوار غدا 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 گوڑا غدا 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 کل ہم انشاءاللہ یہی سے شروع کریں گے آج کے لئے اتنا کافی ہے ٹھیک ہے پیج نمبر آپ دونوں نوٹ کر لیں پیج نمبر ہے ٹویڈی ایف کے اوپر ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب دروس اللغت الاربیہ پی ڈی ایف کے اوپر ہے پی نمبر ٹویڈی ایف کے اوپر ہے پی نمبر ٹویڈی ایف اور اکرا وقت پڑھو اور لکھو تو ان لغزوں کو آپ پڑھنا شروع کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علمکتب علمکتب علمکتبو مکمل مکسور کتاب پھٹے ہی آج نیší مکتبو مکسور میش ٹوٹا ہوا ہے المدرسو جدیدن استاد نیا ہے واسخن گندی مواصفن کمیت گندی ہے اللہ بانو جی اللہ بانو بارے دن دو تھنڈا ہے اللہ بانو بارے دن دو تھنڈا ہے المسجد مفتور المسجد مفتور مسجد کھلی ہے جی ٹھیک ہے مفتور مسجد کھلی ہے الحجر و قبیر پتھر بڑا ہے ٹھیک ہے اللہ بانو بارے دن دو تھنڈا ہے ٹھنڈا ہے بارے دن ٹھنڈا ہے وہ ٹھنڈا ہے دودھ ٹھنڈا ہے والماؤ ہارون پانی پانی سر گرم جی پانی گرم ہے پانی گرم ہے والماؤ آگ وہ پانی گرم ہے المہندسو یہ کیسا ہے المہندسو انجینئر انجینئر المہندسو جالسو انجینئر جالسو کس میں بیٹھا ہوا ہے انجینئر بیٹھا ہوا ہے والمدرسو واقفن اور استاد کھڑا ہوا ہے جی والمدرسو واقفن اور استاد کھڑا ہوا ہے چاند دور ہے ٹھیک المندیل نظیفن المندیل نظیفن مندیل سا المندیل رمال ہینڈ کے چیف المندیل نظیفن رمال گندہ ہے صاف سترہ ہے صاف سترہ ہے پھر آگے سوال ہے صلی اللہ کیا یہ تمہارا پڑھتا ہے جی پڑھ لیں میں شکل مسلح نہیں جی صرف سترہ کیونکہ ابھی میں نے روایز نہیں کیا تھا تو ابھی میں دیکھتا ہوں ٹھیک المکتب مقصور میز ٹوکی ہوئی ہے المدرس جدید المدرس موزید نیہ ہے کمیس واسخ کمیس گنبی ہے اللہ بانو بھاردوں دودھ خندہ ہے المسجد مفتوھن مجد کھلی ہے الحجر کبیر بچھر پڑا ہے اللہ بانو بھاردوں دودھ خندہ ہے والماؤ ہارن اور پانی گرم ہے المہندیس جالس اور انجنئر بیٹھا ہے والمدرس واقف اور استاد کھڑا ہے الکمرو بائید چاند دور ہے المندیلو نظیف اور وہ مالک تاف ستھا ہے ٹھیک ہے جی آگے عمراء الفراغ خالی جگہ پڑ کریں فیما یلی جو نیچے ہیں بیود کلمات المناسبہ ایک مناسب لفظ لگانے کے ساتھ من کلمات تالیہ جو نیچے دی گئے ہیں یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے نیچے دی کے الفاظ کی مدد سے ان خالجگوں کو پھر کریں یہ کہہ رہا ہے وہ آپ سے تو آپ اس حضر کے ساتھ کیا لفظ لگے گا یہ جو پیچھے لکھے میں آئی ہیں میں سے ان میں سے بتانا ہے یہ جو اوپر لائن میں لفظ لکھے میں ان میں سے ایک لفظ چوز کریں جمیلون واسقون وفتوہون حارون یلی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سکیلون بھاری کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہارون گرم کو کہتے ہیں ٹھیک ہے واسقون ٹھیک ٹھیک صحیح ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ بنو اللہ بنو ہار اللہ بنو شکیلون شکیلون بھاری کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ اللہ بنو دودھ ہے نا اللہ بنو جی ٹھیک ہے اللہ بنو ہارون ٹھیک ہے دودھ گرم ہے ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے بیودل کلمات المناسب یہ جو نیچے دی کی خال جگہ ہیں ان کو مناسب لفظ لگا کر پڑ کریں تو اس دعا اپنے لفظ خود سے لگانے اپنی طرف سے لگائیں نظیفن ہے ساستری نظیفن کے ساتھ آئے گا ساستری تو کمیس کمیس نظیفن صحیح ہے کمیس نظیفن ٹھیک ہے ٹھیک ہے مکتب مکسور ٹھیک ہے باردن باردن ہوتا ہے تھنڈا ٹھنڈا ہوتا ہے اللہ بانو باردن ٹھیک ہے قریبن تو قریبن کہتے ہیں قریب قریب کوئی کہتے ہیں ہاں بالکل آواز آرہی ہے جی اب آواز آرہی ہے آپ کو آرہی ہے بیو میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا چلیں الہسانو قریبن الہسانو قریبن گوڑا قریب ہے چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے الکامر الکامر باردن ٹھیک ہے روتا ہے ہم ڈھیک ہے ٹھیک ہے کدھر گیا آلوں تر اس میں آکی فون جالی سن جالی سن بیٹھا ہوا سر ٹھیک ہے جالی سن کے ساتھ آئے گا جالی سن کے ساتھ کہے گا آہ ہاں محندیس سر شاید محندیس جالیس محندیس جالیس سن صحیح ہے ٹھیک ہے کبیر بڑا ہے آہ الہجر کبیر ٹھیک ہے قدیم ان پرانا ہے آہ وہ رمال کو کہتے ہیں ملدیل رمال ہے نا سر جی ٹھیک ہے الکمیسو جدید ان ٹھیک ہے ٹھیک ہے الکمیسو جدید ان صحیح ہے آگی الکلمات الجدیدہ نئے الفاظ ان کو پڑھیں آپ بس چاند کیا دیں ہاں چاند ٹھیک ہے جدیدن نیا قدیمن پرانا واسخن گندا نظیفن سافترا ہارن گرم باردن تھندا صغیرن چھوٹا قبیرن بڑا مفتوہن کھلا مکسورن مکسورن ٹوٹا ہوا سکیلن ہلکا خفیفن باری سکیلن باری کو کہتے ہیں سکیلن باری خفیفن حلکا ٹھیک جمیلن خوبصورت جمیلن خوبصورت ہے نا سر ملکن واقفن کھڑا ہوا جالی سن بیٹا ہوا ٹھیک ہے جی پھر ہے نجم ستارہ نجم ستارہ ان نجم رجل ار رجل دیکن اد دیکو طالب ات طالب اس میں یہ چیز بتائیے انہوں نے آپ کو کہ لام کے بعد جب بھی کسی ہر کے اوپر شدہ آتی ہے تو ہم لام سائلنٹ کر دیتے ہیں جیسے ان نجم میں لام سائلنٹ ہے کیونکہ شدہ آگئی ار رجل میں لام سائلنٹ ہے ار دیکو میں لام سائلنٹ ہے یہ چیز انہوں نے آپ کو بتائی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگلے صفحہ مائننگ تو نہیں بتا رہے نا مطلب نہیں دیکن مرگے کو کہتے ہیں نجم ستارے رجل آدمی طالب سٹورنٹ اتنا خاص نہیں ہے اگلے صفحہ پہ ہے اختر کر امات المین القام وطبا آج باقی دونی ہے نا تو اس لئے ابھی اس کتاب کو یہیں تک پڑھتے ہیں یہ آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے پہی نمبر فوٹی ہے ٹھیک ہے آبی آبی ساکتے ہیں